اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس سے بچنے کے لیے تاکہ روزہ نہ لگے روزے کا اثر محسوس نہ ہو بھوک پیاس نہ لگے کچھ لوگ سحری میں نیند کی گولی کھا کر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر زہر کے آخر وقت میں اٹھتے ہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں پھر پندرہ بیس منٹ بعد آخر کی نماز وہ پڑھ لیتے ہیں یعنی نماز تو نہیں چھوڑتے لیکن روزہ رکھ کر دن بھر سوتے رہتے ہیں آرام کرتے رہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یا روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ روزے میں کتنے گھنٹے سونا چاہیے کتنے گھنٹے ہم سو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج اس مسئلے کو ہم بلکل کلیر کر دیں گے یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے ہر مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے آپ دھیان سے ایسے سنیں اور اچھی طرح سمجھ لیں ناظر روزے میں زیادہ سونا چاہے کوئی نیند کی گولی کھا کر سوئے یا بغیر گولی کھا کر سوئے اگر زیادہ سونے کی وجہ سے نماز پزا ہو جاتی ہے تو ایسا روزے دار گناہگار ہوگا نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ہو جائے گا البتہ روزے کی براکت روزے کی نورانیت سے وہ محروم رہے گا یعنی کامل روزہ اسے نہیں ہوگا اسی طرح کوئی شخص نیند کی گولی کھا کر سوئے یا بغیر گولی کھا کر سوئے اور زیادہ سونے کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو یعنی نماز کے وقت اٹھ کر وہ نماز پڑھ لیتا ہو تو ایسا روزے دار گناہگار تو نہیں ہوگا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ہو جائے گا البتہ وہ روزے کی براکت اور روزے کی نورانیت سے محروم ہو جائے گا مجدد آزم حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر تک نہ سوئے بلکہ جاکتا رہے تاکہ بھوک اور کمزوری کا اثر محسوس ہو روزے کا اثر اسے لگے کہ ہاں میں روزے دار ہوں تاکہ سواب زیادہ ہو کیونکہ روزے کا مقصد صرف سونا نہیں ہے بلکہ رمضان میں خوب زیادہ عبادات کرنا ہے ذکر و عذکار کرنا ہے تو ایک عام آدمی کی جتنی نیند ہوتی ہے چھ سات آٹھ گھنٹے اتنی نیند سونے میں کوئی حرج نہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح زہر کے بعد کچھ لوگ آرام کرتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں یعنی اتنا سوئے کہ نیند پوری ہو جائے اس مقصد سے زیادہ نہ سوئے کہ مجھے روزہ نہ لگے ورنہ تو روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی تو امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں